بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبِ ترطیب کا حکم اثر کی نماز نہیں پڑھ سکا مغرب کی اذان ہو گئی صاحبِ ترطیب کے لئے کیا حکم ہے جو شخص صاحبِ ترطیب ہو تو یعنی نمازیں اس کی قضا نہ ہوئی ہوں اور اس کی پھر اثر کی نماز قضا ہو گئی ہو اور مغرب کی اذان اب ہو گئی ہے تو اب کیا کرے پہلے اثر کی نماز پڑھے یا مغرب کی جواب یہ ہے کہ پہلے اثر کی نماز پڑھے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے چاہے مغرب کی جماعت چھوٹ ہی کیوں نہ جائے مغرب کی نماز سے پہلے اس شخص کے لیے جو صاحب ترتیب ہے اثر کی نماز پڑھنا ضروری ہے اگرچہ اس کی جماعت چھوٹ جائے تب بھی اسے چاہیے کہ پہلے اثر کی نماز پڑھے گا عقدِ اصابِ اندت تشہد کا آخر تک بقا اصل ہے یا بست عقدِ اصابِ اندت تشہد کا آخر تک بقا افضل ہے یا کہ اشارہ کرنے کے بعد بست افضل ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ جب تشہد کے وقت ہم پہنچتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو وہاں پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے اور ہاتھوں کو ہلکہ بنا لیا جاتا ہے انگلیوں کا ہلکہ بنا لیا جاتا ہے تو اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہلکہ آخر تک بنائے رکھیں یا اشارہ کرنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور نارمل حالت میں ہاتھ رکھنے چاہیے گھٹنے پر تو یعنی رانو پر جو ہے نارمل انداز میں ہاتھ رکھ لینے چاہیے یا یہ ہلکہ بنانے کے بعد آخر تک اس ہلکہ کو بنائے رکھیں تو جواب یہ ہے کہ علامہ سید احمد تحتاوی کی تصریح کے مطابق مفتابہی قول یہ ہے کہ صرف تشہد کے وقت عقد اور اس سے پہلے اور بعد میں بست ہونا چاہیے جس وقت تشہد پڑھ رہے ہیں اشہد واللہ الہ الا اللہ اس وقت ہلکہ بنانا افضل ہے اور اس سے پہلے بھی بست ہونا چاہیے اور اس کے بعد بھی بست ہونا چاہیے یعنی ہاتھوں کو نارمل حالت میں رکھ لینا چاہیے جواب یہ ہے کہ جس وقت تشہد ہو یعنی اشہد واللہ الہ الا اللہ پڑھتے وقت ہی وہ حلکہ ہو اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بست افضل ہے یعنی کہ ہاتھوں کو نارمل انداز میں رکھنا افضل ہے سوال ہے قیام کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو نماز میں قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے سنت طریقہ کیا ہے اگر دونوں پیر کے درمیان دو بالشت سے زیادہ فاصلہ ہو تو نماز ہوگی یا نہیں قیام میں پیروں کے درمیان فاصلہ کچھ اور ہو اور رکو میں جاتے وقت کچھ اور ہو تو کیا نماز درست ہوگی یا نہیں سوال کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز میں قیام ہوتا ہے تو دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اور اس میں سنت طریقہ کیا ہے اگر دو پیروں کے درمیان دو بالشت سے زیادہ فاصلہ ہو تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں اور اگلا سوال یہ ہے کہ قیام میں پیروں کے درمیان فاصلہ کچھ اور ہو اور جب رکو میں جانے لگیں تو فاصلہ کچھ اور ہو تو کیا یہ نماز درست ہو جائے گی تو جواب یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اگر رکو کے وقت جاتے وقت فاصلہ کچھ اور ہو قیام میں کچھ اور ہو تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی خواہ فاصلہ جتنا بھی ہو لیکن دونوں صورتوں میں ہر حال میں خارقوں میں جاتے وقت ہو یا قیام کی حالت میں ہو انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے بے نمازی کی دعا قبول نہ ہونے کا مطلب بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی والدین کی نافرمانی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی قطع تعلق اور کینہ رکھنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی اشکال یہ ہے کہ ان حضرات کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی علماء حق کے نزدیک توضیح کیا ہے احادیث میں آتا ہے کہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہے تو پھر یہ لوگ اگر دعا کریں گے تو پھر کیا فیدہ ہوگا جب ان کی دعا قبول نہیں ہے تو جواب کا حاصل بطور زجر و توبیخ ہے تاکہ ترک سلات اور والدین کی نافرمانی کی قباحت دل میں اتر جائے جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو یہ وارد ہے کہ ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی یہ بطور زجر اور بطور ڈانٹ کے ہے اور اس کے مقصد یہ ہے تاکہ ان لوگوں کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ یہ انتہائی برا کام ہے والدین کی نافرمانی کرنا کی نا رکھنا اور اسی طرح نماز نہ پڑنا تو یہ جو احادیث وارد ہیں بطور زجر اور بطور توبیخ یعنی بطور ڈانٹنے کے ہیں